اللہ توفیق دے قبرستان جایا کرو جب قبرستان جایا کرو تو قبر والوں کے لئے فاتحہ پڑھو دعا کرو بخشش و مغفرت کی دعا کرو قبرستان جانے کا حکم ہے اللہ کے رسول نے رشاد پرمایا قبرستان جایا کرو اس سے تمہیں موت یاد آئے گی گناہوں سے بچو گے جب قبرستان جاؤ تو مرنے والوں کے حق میں دعا کرو دعا کرو اور ایک حدیث اور سنا دو بتایا گیا کہ باپ مر گیا باپ مر انتقال کر گیا بیٹا قبرستان گیا دعا کرنے کے لئے تو سنو آہ 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 مرنے والوں کے قبر میں جاؤ گے نا ان کو انسیت ہوتی ہے آہ آہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے میرا بیٹا آیا ہے ماں کے قبر میں جاؤ گے ماں کہہ ہی میرا بیٹا آیا ہے میرا پوتا آیا ہے میرا نواز آیا ہے آہ ایک بار یاد باپ مر گیا باپ مر گیا باپ مر گیا پھر ایک مہنے کے بعد چچا مرا یا دو مہنے سال بھر کے بعد چچا مر گیا تو سنو اب وہ باپ وہاں انتظار کر رہا ہے یہ چچا جو مرا ہے یہ مرنے کے بعد قربان جاؤ وہ آپس میں ملتے ہیں وہاں قبر میں ملتے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ملا آج جو انتقال ہو چھوٹا بھائی تو بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ دنیا جالا گھر ہم سب چھے ٹھیک بولا ہاں سب کو ٹھیک پھوٹ کیک میں چھے ٹھیک بولا ہاں سب کو ٹھیک اور سنو یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے اگر مرنے والا آج مرا ہے اور ملاقات ہوئی بڑے بھائی سے اس سے پوچھتا ہے کہ عبداللہ صاحب کیسے ہیں بولا ہو دیکھو وہ تو دی مہنہ ہم رازے پہلے مر لی سے بولا نہیں ہم سے ملاقات نہیں ہے تو کہتے کہ ہو نہ ہو عذابِ قبر میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اس لئے ان کی ہم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اس لئے مومنوں یہ کس نے کہہ دیا کہ مومن مر گئے ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے آخرت کا گھر ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس لئے قبرستانے کی بھی حرمتی نہیں ہونا چاہئے قبروں کا احترام کرو الحمدللہ قبرستان جاؤ دعا کرو دعا کرو بخشش و مغفرت کی دعا کرو الحمدللہ سم الحمدللہ کتنے لوگ حج نہیں کرتے کتنے لوگ حج نہیں کرتے ہمارے علاقے میں کم سے کم کم زمیندار لوگ نہیں ہیں ہمارے علاقے میں زمینداروں کی کمی نہیں ہے اللہ نے دولت دیا اللہ نے زمین کا مالک بنایا اللہ نے سونے کا مالک بنایا اللہ نے چاندی کا مالک بنایا ان کے باوجود بھی صرف کنجوسی کے وجہ سے حج نہیں کر رہا ہے مر گیا بغیر حج کیے ہوئے ہزاروں بگا زمین کا مالک ہمارے علاقے کا مر گیا حج نہیں کیا اور یہ بھی حدیث سن لیجی آپ جس کو اللہ نے دولت دیا حج کیا ہے فرض ہے کس کے اوپر میں غریب کے اوپر میں نہیں غریب پر حج نہیں ہے امیر مالدار جو ہے اس کے اوپر میں حج فرض ہے جیسے پانچ وقت کا نماز پڑھنا فرض ہے جیسے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اسی طریقے سے جس کو اللہ نے دولت دیا مال دیا ایک مرتبہ خانے کعبہ کا حج کرنا فرض ہے فرض کو چھوڑ دوگے اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا میرا اللہ پوچھے گا جواب نہیں دے پاؤ گے باہ کتنا کھڑ چاہے جی حج روما ہو چار لاکھ لکھ تھا ہوں باہ چار لاکھ ہوں دی منجرہ ٹھوگی جوی چار لاکھ میں ایک بگا زمین خرید لیں گے حجل مسلمانوں سنو بڑی پیاری حدیث سنو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو دولت دیا اس کے اوپر میں حج فرض تھا حج نہیں کیا کیوں نہیں کیا صرف بخیلی کی وجہ سے حج نہیں کیا مر گیا کیا وہ مسلمان کی موت مرا رمضان کا روزہ رکھتا تھا مسلمان کی موت مرا لیکن نہیں سنو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے دولت دیا جس کو اللہ نے مال دیا صرف بخیلی کی وجہ سے حج نہیں کیا مر گیا تو وہ مسلمانوں کی موت نہیں مرا وہ تو یا یہودی ہو کے مرا یا تو نصرانی ہو کر مرا پہلی فرصت میں میرے بھائیو اللہ اگر دولت دیا ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے اور آپ کو میں بھی بتا دوں بخیل 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 کے چار قسم ہیں بخیل جنت میں نہیں جائے گا بخیل جنت میں ارے بولا نہیں ہو اجب بخیل جانتے ہیں بخیل کے چار کوالٹی ہیں نمبر ون بخیل کتنا بھی لی ارے بولا نہیں ہو کنجر کنجوس مکھی چوس چار کوالٹی ہیں بخیل کنجر کنجوس مکھی چوس یہ جنت میں ارے بولا بھائی جنت میں لیکن نمازی ہے جنت میں نہیں جائے گا روزہ رکھنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا قرآن پڑھنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا صرف بخیلی کی وجہ سے نہیں جائے گا کنجوسی کی وجہ سے نہیں جائے گا اس لئے مسلمانوں میرا اللہ صحیح ہے صحابت کو پسند کرتا ہے میرا اللہ صحیح ہے صحابت کو پسند کرتا ہے اور جو مسلمان ہوگا وہ صحیح ہوتا ہے مسلمان خود نہیں کھائے گا دوسروں کو کھلا دے گا یہ مسلمان کی پہچان ہے بھائی خود نہیں کھائے گا خود بھوکا رہ جائے گا لیکن دوسرے کو بھوکا برداشت نہیں کرے گا بھوکے کو کھانا کھلا دے گا خود پیاسا تو رہ جائے گا لیکن دوسرے کو پانی پلا دے گا یہ مسلمانوں کی شان ہے انشاءاللہ سخی بنیں گے کتنے لوگ بنیں گے اچھا دیکھئے گا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں اب زیادہ وقت ہے نہیں اور تقریر میں کروں جو سخی ہے جو شروع سے جو شروع سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا ہے وہ خرچ کرے گا اس کا ہاتھ نہیں رکے گا جو کسی کو کھیلا کے آیا ہے وہ ہمیشہ کھیلاے گا وہ چاہے کرزہ لینا پڑے وہ کرزہ اٹھا کر بھی دوسرے کو کھانا کھیلا دے گا دوسرے کو مدد کر دے گا مدرسہ مسجد میں چندہ دے گا اس لیے کہ اس کی عادت ہے وہ دے گا آج جو بخیل ہیں یہ تقریر سنائیے مات یہ تقریر کھلا کے اس کو اٹھا دیئے یہ ایک ٹکا نہیں دے گا دیکھا یہ تقریر سنائیے مات تقریر اس کو کھلا دیئے کھلا کے الٹا دیئے اور اس سے بولی یہ دائیک ٹکا بولے بھائی آپ پیسہ نہیں دوانے ایک بادشاہ بڑا سخی تھا بڑا سخی تھا اس کے اپوجٹ اس کی بیوی بہت بخیل تھی بہت کنجوس تھی ایک مچوارہ ندی میں جال ڈالا مچھلی ملی مچوارہ سوچا کہ مچھٹا ہاتھ لگ جو نہیں دام نہیں ملتا چلا وہاں بادشاہ ہاتھ دے دیئے نہیں بادشاہ انام دیتا مچوارہ لے کے دربار میں بادشاہ مچھلی پہنچا بادشاہ بولا کہاں سا ہے بولا کہ حضور یہ زندہ نہ دیا نے پرسرے گھار وہیں جال ڈالے تھے یہ مچھلی ملی ہے ہم دورہ دورہ آپ کے لئے لے کے چلے آئے تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو دو سو درہم میرے طرف سے انام دے دو تو دو سو درہم دے دیا اب اس کی بیوی بولی تورہ بادشاہ کیا بننے لگو تو دیماغ کھڑا جاؤں گی اتنا چھوٹوں مچھلی دی سوٹے کا ہم مچھونے لگو تک آپ واپس کرو تو بادشاہ کھڑ گی کہ میرے بیوی تو دیماغ کھڑا جاؤں گی ہم بادشاہ جاؤں گی دی بھی چیز ہم واپس نہیں لیتے ہیں ہم کیسے پیسہ مانگیں گریب آدمی ہو بولا سنو نہیں پیسہ واپس کر ایک طریقہ بولا کون طریقہ تو بیوی کہل کی کہ اس سے پوچھئے یہ مچھلی مادہ ہے کی نر ہے اگر وہ بولے نر ہے تو آپ کہیے گا ہم کو نر مچھلی نہیں چاہیے ہم کو مادہ چاہیے اب وہ بولیے کہ مادہ ہے تو آپ بولیے گا ہم کو مادہ نہیں چاہیے نر چاہیے مچھلی لے کے جاؤ کبھی کبھی آدمی اپنی بیوی کے چکر بیو میں بھی پھر جاتا ہے کی گھر کا مالک کی کھوڑی آگیا زیادہ موڑی مد ہلا ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے کل کو نستہ بھی بن بھائی تو گھر کا مالک خود یا گیا جبکہ گھر کا مالک اللہ نے مرد کو بنایا موضوع یہ نہیں ہے میرا میں ادھر نہیں جانا چاہتا سن لو کبھی کبھی آدمی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی آدمی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو جمعہ کی نماز میں ایک نوجوان گیا جمعہ پرنے امام صاحب تقریر کر رہے تھے لوگو اپنی بیوی کی کبھی کبھی تعریف کر دیا کرو تعریف کرنے میں بھی سواب ہے بیوی کے تعریف کرنے میں بھی ارے بولو نا بھائی بیوی کے تعریف کرنے میں بھی سواب ہے ایک نوجوان جمعہ ایک نماز پڑا گھر آیا بیوی سے بولا کہ کھانا آنے بیوی دسترخان بھی جائی کھانا نکالا تو سوچا کہ بیوی تعریف کرنے دین تھو ایک لکمہ کھایا بولا سبحان اللہ دوسرا لکمہ کھایا بولا ماشاءاللہ تیسرا لکمہ کھایا بولا کہ الحمدللہ چوتھا لکمہ کھل کے یہ نوجوان بولیجئے منی ناکی کھانا بنے لے بیوی سنتے 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 للکی بھلنا اب پیچو سے اہلے مارکے ماتھا میں کھٹا بولی کلے مارلے ہمرا بیوی بولی ہمار بیہاگ رہا بیس سال بھاگلا ایج تک تھی ہمار تاریب نے کرلا ایج خود یاگ میں گھاس ہمار تیمان آن لانس ہے تو تاریب نے تھکے جان اتنا پیلنا مار مرمت ہاگبالی اڑا گھن کو اے نوجوانوں کبھی کبھی اپنی بیوی کی تاریب کر دیا کرو تو یہ بادشاہ مجبور ہو گیا بیوی کی باتوں پر مجبور ہو گیا آخر وہ مچوارے کو بولایا بولا ادھر آو یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے کے مادہ ہے مچھوارا بھی بڑا چالاک تھا بولا حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے یہ بیجوالی مچھلی ہے تو بادشاہ اور خوش ہو گیا بولا دو سو دیرہم اور ہی نام دے دوش کتنا بھی لی چار سو بھائی لی اب بیوی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ بتائیے ہم دو سو لے لے کے چکر میں تھے دو سو اور دے دیا تو یہ مچھوارا جانے لگا سلام کیا مالک سلام بجانے لگا آگے تو دربار میں وہ سکہ گرا ہوا تھا ایک روپیہ کا سکہ گرا ہوا تھا تو یہ مچھوارا نظر پڑ گئی اٹھا کے پوکٹ میں رکھ لیا تو اس کی بیوی کی نظر پڑ گئی بیوی بولی ہے دیکھئے بادشاہ چاہ کتنا پرکا چور ہے اتنا انہام دیئے سبر نہیں ہوا وہ دیکھئے چوری بھی کر لیا واپس کیجئے جیل میں ڈالیئے سب پیسہ چھنیئے تو بادشاہ بولا چاہاں ٹھیک ہے اے ادھا کہا ہے پیسہ اٹھایا تو مچھوارا بولا کہ حضور اس پیسے میں آپ کی تصویر ہے آپ کا پھوٹو ہے رستے میں گرا ہوا تھا کوئی پیر دے لیتا تو بیعدہ بھی نہ ہوتا اس لیے اس کو اٹھا کے چوم کے ہم اپنے پوکٹ رکھ لیے بادشاہ خوش ہو گیا بولا دو سو دیرم اور اس کو انہام دے دیرم جو سخی ہے سخاوت کر کے رہے گا جو دانی ہے دان کر کے رہے گا اور قربان جاؤ جو مسلمان ہوگا وہ سخی ہوگا تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جنت میں محل کون کون بنائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا یہ پیغام تھے جو میں نے اب تک آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچایا ہے اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں آمین بولید الحمدر عادت کے مطابق میں نے شیر سنایا کہا تو آپ کی اجازت ہو تو یک مطلعہ یک شیر سنا دوں ارے سنا دیں دکا چوبیس منٹ بھائی چوبیس چھو تیس آتیس چھو چھتیس چھتیس منٹ باقی ہے میرا ٹائم پورا ہو جائے گا اور چنتہ مت کیجی میٹر میرا چل دا ہے اللہ فا فا تا یار جیوان زندگی میری گزرے زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں یا خدا مدینے میں آمین تو بولیں دو سبحان اللہ آج اگر آپ پتے نے جی کہاں سبحان اللہ بولنا جی کہاں آمین بولنا جی ماتھا مدر اجید ٹیپ لیٹ کھایا گی در دینے کٹی پھگی دو کی بولویں ارے بولو نا کی بولویں آمین کیا بولنا ہے زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھے دے موت بھی میری لکھے دے یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھے دے یا خدا مدینے میں کون کون مدینہ جائیں گا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ پانچ لاکھ ٹکا خرچہ کر لگا ہاتھ ہیتے ہیتے الحمدللہ سمو الحمدللہ اس لئے کہ اب یہ حج کرنے تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے لیکن قربان جائیے چار ساڑھے چار لاکھ روپے لگ جاتے الحمدللہ سمو الحمدللہ لیکن عمرہ سستہ ہے اسی ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے خرچ کرو گے الحمدللہ سمو الحمدللہ عمرہ ہو جائے گا عمرہ ہو جائے گا عمرہ ہو جائے گا اسی ہزار کا بھی پیکیج ہے ستر ہزار کا بھی پیکیج ہے لاشت ستر ہزار ستر ہزار سے ایک لاکھ خرچ کرو گے الحمدللہ مکہ گھوم آ جاؤ گے مدینہ گھوم کر آ جاؤ گے لیکن اگر حج کرنے جائیں گے کم سے کم چار لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے موسیقی